اگلی خبر ہے مہراز کے پالگھر جلے کے انترگت آنے والے وسائی علاقے کی جہاں کی مانکپور پولیس نے چوری اور سینماری کی واردات کو انجام دینے والے ککھیات میپالی گیروہ کا پردہ فاس کیا ہے اس معاملے میں پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے دراصل مانکپور پولیس ٹیشن کے انترگت آنے والے وسائی کے سنسیٹی شیطر میں بند پڑے مکانوں میں چوری کی وارداتوں کو لگاتار انجام دیا جا رہا تھا جس کی جانچ میں پولیس بھی جھوٹی تھی اور اسی بیچ ایک انی مکان میں چوری کی واردات کو انجام دیا گیا جس کے بارے میں پولیس کو مہت پور جانکالی ہاتھ لگی انفورمیشن نیٹور کی آدھار پر پولیس کو یہ پتہ چلا کہ چوری کی واردات کو انجام دینے میں نیپالی گیروہ کے سدسیوں کا ہاتھ ہے جس کے بعد پولیس نے فرار ہوئے نیپالی گینگ کے تین سدسیوں کو کڑی محنت اور اتھک پریاسوں کے بعد بھارت نیپال بورڈر پار کرنے سے پہلے ہی دھردہ بوچا مانکپور پولیس کے مطابق نیپالی گینگ وسائی ویرار شہر میں ان دنوں پوری طرح سے سکری ہے اور چوری کی واردات کو انجام دینے کے لیے یہ لوگ کار دھونے سے لے کر واشمن تک کی نوکری کرتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھا کر علاقوں میں بند پڑے مکانوں اور دکانوں کی پہلے یہ رکی کرتے ہیں اور پھر چوری کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں تاجہ ماملہ وسائی پسچن کے رہائشی شیطر سن سیٹی کا ہے جہاں ایک پریبار اپنی ماتا کے دہان کے بعد گجرات گیا ہوا تھا اور اس دوران ان کے وسائی استحت گھر میں تالہ لگا ہوا تھا اور اسی دوران بیلڈنگ میں سات مہینے پہلے واشمن نے جو کام پر واشمن آیا تھا اس نے بند گھر کی ریکی کی اور چوری کرنے کا پلان بنایا جس کے بعد واشمن نے اپنے گینگ کے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ساتھ جنوری کو بیلڈنگ کی پہلی منجل کے کھڑکی کے سہارے گھر میں گھس کر چوری کی واردات کو انجام دیا اور گھر میں رکھے آٹھ لاکھ روپے قیمت کے سونے کے آبھوشن اور نقدی لے کر فرار ہو گئے جس کے بعد اس تھانی رہیواسیوں نے اس گھٹنا کی جانکاری مانک پر پولیس کو دی مانک پر پولیس نے چوری کی شکایت درج کر تفتیش شروع کی جس میں مانک پر پولیس ٹیشن کے اے پی آئی سچ انسانب کے مارگ درشن میں گھٹت کی گئی پولیس کی ٹیم نے چھتر میں لگے سبھی سیسی ٹی وی فوٹیج بڑی بارکی سے کھنگا لے اور مخبیروں کی مدد سے جب جان شروع کی تو پتا چلا کہ بلڈنگ کا واشمین چوری کی گھٹنا کے دن سے ہی گائب ہے جس کے بعد پولیس کے شک کی سوئی واشمین کی طرف گئی اور پولیس نے اس کی تلاش شروع کی مخبیروں کے ذریعے پولیس کو یہ پتا چلا کی چوری کی واردات کو انجام دینے والے لوگ نیپال کے رہنے والے ہیں اور ان کا بقاعدہ ایک گیروہ ہے جو نیپالی گینگ کے نام سے کوکھیات ہے اس کے بعد پولیس کی ٹیم اتر پردیس اور نیپال بارڈر پہنچی اور جال بچھا کر انفرمیشن نیٹورک کی آدھار پر تینوں آروپیوں کو اس سمعے یہ رفتار کیا جب وہ بھارت چھوڑ کر نیپال بھاگنے کی فیرات میں تھے پولیس نے ان کے پاس سے چوری کی آبھوشن نقدی اور موبائل فون برامت کر لیے ہیں مارکپور پولیشن میں سن سیٹی ایریا ہے جو پوش ایریا ہے اس ایریا میں چنتا منی بیلڈنگ ہے اس میں پہلے مالے پر دیرانگ ساتھ جانیوری پور گھر پھوڑی ہو گئی چوری ہو گئی ایسا سمجھنے کے بعد ہم لوگ سب جا گئے سب پولیس اوفیسر دے زیادہ تیکی اقت کرنے کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ جو بیلڈنگ میں جو واشمنتہ وہی نہیں مل رہا ہے اور سی سی ٹی بی کی نگرانی کرنے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ واشمنت کے ساتھ میں اور دو تین جن تھے اس کے منلہ واشمنتہ اکیلے تھا اور اس نے دو تین دن پہلے ہی دو جن کو دو تین جن کو پہلے ہی بلا کے لیے آ تھا کہ چوری کرنے کا پلان بنا کر رکھا تھا اس میں ایسے ہوا تھا کہ جو پیریاد یہ ہمارے پہلے مالے پہ رہتے ہیں ان کا ماتا جی کا دہان دونے کے قران وہ بھاؤنگر گزرات گئے تھے پچے دن یہ فلیٹ بند تھا یہ فلیٹ بند تھا یہ واشمنت کر معلوم تھا اور انہوں نے پلان بنا کی والی مالے پہ Embalik کی سیڈے لگا کہ را intellectual کے لیے گ Travis the guy لوگ اللی گریل تھا اور lorsquے جب ایک ہونے کے بعد ہمارے اپی آن ساناف سا ہوا بیرگ ڈیٹیکشن سٹاپ کے اور ہمارے ٹیم اور دو تین ٹیم ہم نے Não terminate لگا دیا peu کیے یہ کہاں بھاؤن سکتے ہیں اگر یہ وچ میں نے تو نیپال کی طرف جا سکتے یا کسی دوست کی یا کسی ریلیٹو کی پاس وہ جب ہم نے نکالنے کے کوشش کی تو سمجھ میں آگا کہ یہ ایک دو جگہ گئے بھی لیکن نہیں ملے تو سمجھ گیا جائیں گے تو جائیں گے تو واپس نیپال ہی جا سکتے ہیں اس لئے پھر یوپی کے ہماری مہارشتہ انڈیا کی جو بارڈر ہے یوپی اور نیپال کو ملتی روپ ایڈی ہاں انٹیلیجنس لگایا ہے ہمارے اپی آئے سانب صاحب نے ادھر سے ہی جا سکتے ہیں نیپال میں تو اس جگہ سے پہلے پلین سے جا کے ہم لوگ رکھیں وہاں رکھنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ہمیں سمجھا کہ یہ جو چور ہے وچ میں نے یہ وہاں ٹرین سے اور لگزری سے آ گئے آ گئے تو ان کو وہاں دبوش لے گیا وہاں تین چور مل گئے تین جو گھر گھر پڑی کرنے والے چوروں مل گئے بچ میں نہیں تھے وہ بھی ایک تو نہیں ملا کیونکہ پہلے ہی فرار ہو گیا تھا ان کے پاس سے ہمیں سوپاچ لاکھ روپے کی داگیں جو گولڈ گولڈ کے داگینے او سب ملے ہیں ان کو اور وہاں ہی سے ہم واپس یہاں لاکے ان کو پیش کر پیش کیا ہے کورٹ میں ان لوگوں نے ہمارے سرسلسل کے فلیٹ میمبر سیکریٹر سر مکھی کام دار دی ان کے گھر پہ چوری کی اور ہیرے اور سونے کے لگینے اور نبے سے لاکھ روپے کیش لے کے بھاگے ہوئے ہیں کب کی کٹنا ہے یہ لگ پڑ شکر وارڈ کو آلی مورننگ میں شکر وارڈ صبح ڈیٹھ سے تینگ بجے کے بیچ میں پولیس کی کارمگری بھائی کیا کہنا چاہیے پولیس کو سلوٹ کرنا پڑے گا سر ہم لوگوں کو جیسے معلوم پڑا ہم لوگوں کو کال کیا آدھے گھنٹے کے اندر ان لوگ کے پوری ٹیم آ گئی آپ کیا کہنا چاہیے سر میں سن سیٹی کا SPW کا پریسیڈنٹ ہو میرا نام فرینکی ہے جیسے ہمیں معلوم پڑا ویسے ہم لوگ نے مانکور پولیسیشن اور پولیس کے طرف سے ملی پڑی سن سانب سے سیٹی سن بیلی ہم کو جو پولیسی کارم سے جو سپور ملی اور ہی کیا we کو نہیں dellhat ہم جب celestial میرا جز یک ملی خوری کے سے میرا رکٹی سن پڑےce وین اللہ ستو دیکھو